اسلام علیکم میرا نام ہے یوسف جلال اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اسسسٹنٹ کا پیپر جو ہوا ہے بارہ مارچ دو ہزار تیس کو پی پی ایسی کے تھو اس کو ہم پارٹ وائز ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ ایک تو ویڈیو کی لینگت جو ہے وہ کم رہے اور دوسرا یہ پیپر کیونکہ کمپلیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو ہم کچھ پارٹس میں کمپائل کر رہے ہیں اور فائنلی ایم سی کیوز فارمیٹ میں بھی آپ کو کمپائل کیا ہوا جلد ہی مل جائے گا تو آج ہم اس کا پارٹ من کرنے چاہ رہے ہیں اس میں ہم بیس سوال ڈسکس کریں گے ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شارٹ سی اناؤسمنٹ ہے ایک ہم کریش کو سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں پی پی ایسی کے حوالے سے جو کہ سٹارٹ ہوگا بیس مارچ سے اور اس کی جو پہلی کلاس ہوگی وہ یکم رمضان کو ہوگی یہ پی ایم ایس کی اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں گیون ہے اس میں ہم نیو ٹرینڈ کی بات کریں گے اس میں ایسی چیزیں جو ہم عمومی طور پر نہیں پڑھتے ان کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہم نے دوزر بائیس کے سارے پیپر ایز ای مارک ٹیسٹ اس کو کرنا ہے ان کو ڈسکس کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں کرنی ہے تو اس کی ڈیٹیل خیر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو یہ بیسیکلی پارٹ ون ہے اور اس میں ہم ٹوئنٹی کوئسٹن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ایسا جس میں میں نے کمپلیٹ کوئسٹن نہیں لکھے اس میں جسٹ جو ہے وہ کیونکہ جو پیپر دے کے آئے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ پیپر کیا تھا اور اس میں کون کون سے سوال پوچھے ہوئے تھے اور جنہوں نے نہیں دیا تو ان کو بھی کونز کم کوئسٹن کا اندازہ ہو جائے گا کہ بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس سے ریلیٹیڈ ہے سب سے پہلے جو یہ ہے یہ ہمارے پاس جنرل نولیج کے ٹاپک کرنسی میں سے کوئسٹن تھا اور اس میں کرنسی پوچھی گئی سری لنکا کی تو سری لنکا کافی پیپر میں رہا ہے ڈیفارٹ کی وجہ سے تو اس میں سیمپل دیکھ سکتے ہیں ون تھاؤزنٹ روپیز اور جیسے پاکستان کی ہے پی کے آر تو ان کی جو ہے وہ لیکن روپی ہی ہے تو مینلیج میں ہمارا آنسر روپی ہی رہے گا نیکسٹ کوئسن تھا فرسٹ ہجابی مائنورٹیز میں ہے یہ مسلم ہے اور اسرائیل کی یہ لا میکر بنی مارچ دو ہزار بیس میں تو یہ خیر ہم اس کو کرنٹے فیر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافی پہلے کی ڈیویلپمنٹ ہے لیکن یہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو ہسٹری میں پہلی بار ہو رہے ہیں تو ایمان یاسین خطیب یہ اسرائیل کی لا میکر بنی تو یہ ان کا نام پوچھا گیا تھا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر سیکشن میں سے ایک کوئیسٹن ہے اسکیو ایل اور یہ سیمپل ایبریوییشن اس کا بتانا تھا سٹریکچر کوئی لینگویج تو اس میں سچ کوئی اور ڈیفیٹل چیز نہیں تھی نیکسٹ جو ہے وہ علامہ اقبال کا جو ٹاپک تھا تیسز کا تو اس کے حوالے جاتا تھا ڈیویلپمنٹ آف میٹا فیزکس پرشین جو فارس میں مابادت طبیعت پر انہوں نے کیا اس کا ارتکا تو اس حوالے سے یہ پوچھا گیا ہے انہوں نے کس یونیورسٹی سے کیا ہے کب کیا ہے تو یہ سارے سوال جو ہے وہ آج چکے اور علامہ اقبال ہمارے ہر پیپر کا ہی حصہ ہوتے ہیں تو یہ سیمپل اس میں جو ہے وہ اس کا ٹائٹل پوچھا گیا تھا نیکسٹ ایک کوئیسٹن ہے اب اس میں جو ہے مجھے انبیگویٹی تھی کیونکہ یہ پیپر میں نے خود نہیں دیا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس میں بیسیکلی سوال کیا تھا اور جو مجھے جواب ملے ہیں تو اس میں جو ہے وہ قلیم الدین احمد اس میں کہا جا رہا ہے اب یہ دو کتاب ہیں ایک قدیم مغربی تنقید یہ قلیم الدین احمد صاحب کی ہے اور یہ آج کل بہت فیوریٹ ہے پی پی ایسی میں نور جہان کے حوالے سے جو ہے ان کی نظم کے حوالے سے اس کا مزار اور ان کو کافی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے دوزر بائیس میں اور اس پہ پانچ سے چھ بار سوال پوچھا گیا ہے ڈیفرنٹ اینگل میں اور مغرب کے تنقیدی اصول تو بیسیکلی نام یہ لکھا گیا ہے اور رائٹر یہ لکھا گیا ہے تو اب بیسیکلی جو پیپر دیکھے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کس بک کا پوچھا گیا تھا تو یہ آپ یہاں سے اس کا انتازہ لگا سکتے ہیں نیکس مرے باس انگلیش جو ہے مینلی ریپیٹیڈ تھا جیسے میں نے بکلیٹ لکھا ہے انگلیش کا تو آلموسٹ اس کے اندر یہ موجود ہیں to bury the hatchet to make peace صلاح کر لینا کسی چیز کا جو ہے وہ جھگڑا ختم کر دینا تو اس حوالے سے یہ تھا نیکسٹ اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ essential element of state تو state کے جو essential elements ہیں وہ four ہیں اس میں two ہمارے پاس physical elements ہوتے ہیں جس میں geography plus people اور جو دو ہمارے پاس element ہوتے ہیں وہ spiritual ہوتے ہیں جس میں ایک جو ہے وہ government ہے اور last one and the most important sovereignty اور جو social media بھی discuss کیا جا رہا ہے وہ basically government کے further categorization کیا جا رہی ہے اور government کے پھر تین پلر ہوتے ہیں جس میں legislature ہے executive ہے اور judiciary ہے اور ایک اور سوال اسی سریلیٹر تک کہ fourth pillar جو consider کیا جاتا ہے وہ media and press سے تو جو government کے پلر ہیں essential pillar تین ہیں اور state کے کسی ریاست کے جو essential pillar ہیں وہ چار ہیں ان کی categorization بھی میں نے بتا دی یہ کس طرح سے ہم ان کو divide کر سکتے ہیں نیکسٹ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہ آیت مدنیہ بھی کہلاتی ہے یہ css کے پیپر میں آئی pms کے پیپر میں کئی بار آئی تو آیت نمبر 282 اور یہ بہت important ہے کہ اس آیت میں کس چیز کے احکامات دیے گئے اور کس چیز کا حکم ہے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اور یہ سوال بھی کئی بار آ چکے تو یہاں پر جو تھا وہ آیت نمبر 82 282 سب سے بڑی صورت بھی صورت البقرہ ہے اور اس میں سب سے بڑی آیت بھی موجود ہے نیکسٹ جو ہے ملالہ صاحبہ یہ ہمیشہ ہی ہمیں جو ہے وہ پیپر کی زینت نظر آئی 2014 کے بعد بعد پچھلے پیپر دیکھیں تو ان کی شادی کب ہوئی ان کی شادی کس سے ہوئی تو بہت سارے کوئیسٹن ہیں تو یہ کم از کم ڈیٹیل میں کرنے بڑا ٹاپیک ہے اس کے مزید چیزیں پہ جو ہے وہ آپ لازمی دیکھئے گا نیکسٹ جو موزتین یہ بہت امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹیڈ ہے آخری دو صورتیں ہیں کبھی پوچھا جاتا ہے کہ تو سپیسیفک سورہ آف قرآن صحیح ہیں صاحب ہیں اس طرح کی ٹرم جو پلیکٹیبلی ہم دو کے بارے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پانچ چھے ٹرم ہیں ان کو جو ہے وہ آپ لازمی دیکھ لیں ایک اور سوال تھا ٹوانٹی فرسٹ امینڈمنٹ کافی بار یہ پیپر میں آ چکا ہے ایک قسمی ترمیم جو تھی یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تھی اپی ایس کے اٹیک کے بعد ایک سویفٹ ڈیسیئن کے لیے ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئی دو سال کے لیے اور ان کی ڈیوریشن تھی اور جب یہ امینڈمنٹ یہاں پہ ایکسپائر ہوئی تو دوبارہ جو ہے وہ تیئیسویں ترمیم کے ذریعے دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دی گئی دو سال کے اور پھر یہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی تو اکیسویں اور تیئیسویں ترمیم بسیکلی ایک ہی سبجیکٹ ہے ان کا نیکسٹ ہم سے پوچھا کیا تھا کہ بلو لیگون تو یہ بسیکلی آئس لینڈ میں موجود ہے تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ انتہائی ٹیپیکل پوچھ رہے اور ایسے کچھ نہ کچھ سوال لازمی طور پر ہمیں پیپر میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو عمومی طور پر ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے یا ہماری بکس میں ہی موجود نہیں ہوتے نیکسٹ ڈی آف ڈیلیورنس بہت بار یہ پیپر میں آ چکا ہے بائیس دسمبر اور اظہار تشکر کے لیے اس کو منایا گیا جب کانگریس منسٹریز نے ریزائن کر دیا لیکن ریزائن انہوں نے کافی پہلے کر دیا تھا ایک ماہ پہلے اور انہوں نے بعد میں جو ہے وہ قائد عظم نے اناؤنس کیا اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ شکرانے کے نفل پڑے گئے اور یومِ نجات کا اسے نام دیا گیا نیکسٹ فورٹ ویلیم کالیج ایٹین ہنڈرڈ اس کے حوالے سے اردو کی اس کی بہت سی جو ہے وہ خدمات ہیں ان کے حوالے سے کوئسن آتے ہیں ایون اس کے جو ہے وہ انیگوریشن کی ڈیٹ ریورس کی گئی ٹیپو سلطان کی شہادت کی ڈیٹ سے ملانے کے لیے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے پرنسپل اس کے سیکٹویز کافی کوئسن اس میں سے آ چکی ہیں اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ کلکتہ میں تھی تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوئسن اور اس بار جو تھا وہ سیمپل یہ کب اسٹیبلش کیا گیا تو ایٹین ہنڈرڈ یہ اس کا کلیکٹ ٹانسر تھا نیکسٹ تہذیب الاخلاق ہر تیسرے پیپر میں یہ سوال آیا ہوتا ہے اور یہ محمدن سوشل ریفارمر ایک رسالہ شروع کیا گیا جو سر سید احمد خان نے شروع کیا تو یہ جو ہے وہ ایک ایزی کوئسن آپ کہہ لیں سر سید احمد خان تو ان کا نام پوچھے گئے یہ کس کا رسالہ ہے نیکسٹ ہے انجمن حمایت اسلام اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ایٹین ایٹی فور میں اس کی بنیاد رکھی گئی بائیس دنبر اٹھارہ سو چوراسی اور کئی بار سوال ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ حمید الدین صاحب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور انسائیڈ موچی گیٹ مسجد باکان اور یہ جس میں کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے لہور میں کس نے بنیاد رکھی کس سال میں رکھی یہاں پر جو سوال تھا وہ ایٹین ایٹی فور کا پوچھا گیا تھا تو یہ اس میں پر ایک ٹامسر تھا نیکسٹ زندان نامہ فیض احمد فیض صاحب یہ بھی ہر پیپر میں ہمیں زیدہ تظار آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ویسے بھی ایک لیجنڈری پرسن ہے تو ان کی شائری کے حوالے سے ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کے پائز اور جو ہے وہ کیسز ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں تو فیض احمد فیض جو یہاں پر کریکٹ آنسر تھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیرت النبی اور یہ بہت ہی ایتھینٹیک اور بہت ہی فیمس بک جو سٹارٹ کی تھی علامہ شبلی نمانی صاحب نے اور پیپر میں سوال تھا کہ کمپلیٹڈ بائی اس کو کمپلیٹ کس نے کیا تو کمپلیٹڈ بائی جو ان کے سب سے خاص شگر تھے سید سلمان ندوی اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو پورا پڑھیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیسیکلی شبلی نمانی نے کہاں پہ اسے چھوڑا تھا اور سلمان ندوی نے کہاں سے لکھنا شروع کیا کہ ایک ہی طرز بیان اور ایک ہی چیز ہے تو یہ دونوں نام ہی امپورٹنٹ ہیں اس میں تو یہ اس میں یہ پیپر میں پوچھا گیا تھا یہ کمپلیٹ کس نے کی سلمان ندوی صاحب نے نیکسٹ یادوں کی برات جوش ملی عبادی صاحب بہت بار یہ پیپر میں آ چکے اس وقت تک ہم جتنے بھی کر چکے ہیں دو سوالوں کے علاوہ سارے ہی پہلے پیپر میں آ چکے ہیں تو یہ سوال بھی اس میں آیا ہوا تھا نیکسٹ اب یہ کوئسٹن مجھے نہیں ملا اب اس میں آئی تینک گریز کے حوالے سے تھا تو اردو کسیدہ کے جو اجزاء ہیں تو یہ بسیکلی چار اس کے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ کافی دیپلی پوچھا جا رہا ہے تو اس میں یہ کریکٹ آنسر تھا کسیدے کے حوالے سے تو یہ ہم نے آج جو ہے وہ ٹونٹی کوئسٹن کی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے پارس میں ہم اس کو کمپلیٹ ہنڈر تک کمپلیٹ کریں گے اس میں اگر آپ کے پاس مزید کوئسٹن ہے تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میرے ویڈسیپ نمبر پہ یا آپ یہی پر کومنٹ کر دیں تو یہاں سے بھی جو ہے وہ میں اس میں کافی کرلوں گا تو اس میں آپ بھی اسسٹ کریں جتنا ہم آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ